وفاق کا بجٹ دوہزار اکیس بائز پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پینشن میں دس فیصد اضافہ کم سے کم تنخواہ بیس ہزار مقرر تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا ہر گھرانے کو صحت کار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سوٹ عرض ملے گا کیپٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد سے گھٹا کر ساڑھے بارہ فیصد کر دیا گیا ٹیلی فون کالز ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ مہنگا تین منٹ کی کال انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال ایس ایم ایس پر ٹیکس لگے گا موبائل فون سارفین پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شراح میں ٹائی فیصد کمی دس فیصد پر آگی مقامی موبائل سستہ اور باہر سے آنے والا مہنگا ہوگا آن لائن خریدوں پر اوک پر ٹیکس لگے گا بجٹ میں میک اپ کا سامان اور پرفیوم مہنگا خواتین کے لیے بناو سنگھار مشکل ہو گیا بینکوں سے رقم نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم سٹاک مارکٹ، مارچن فائننسنگ، فضائی سفر، ڈیبیٹ، کریڈٹ کارٹ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کتاب و رسال و ذریعہ لاب کو ویڈھولڈنگ ٹیکس سے استثناء آئی ٹیکس چھوٹ، فلو کے رس پر فیڈرل ایکسائز چھوٹی ختم قرآن پاک کی شافت کے لیے بیاری قاغذ کی درامت پر بھی ٹیکس نہیں لگے گا الیکفریک اور 850 اسی گاڑیاں سستی مقامی طور پر بننے والی گاڑی پر سیلز ٹیکس سترہ سے کم کر کے بارہ فیصد کرنے کا اعلان ٹیکس ٹائل سیکٹر کی بہترکلیے دھاگے پر درامتی ٹیکس سے استثناء سوتی دھاگے پر پانچ فیصد ڈیوٹی ختم کرونا ایمجل سے کے لیے سو ارب روپے کے فنڈز مختص ایوان سنت و تجارت، حال روڈ، مال روڈ، روڈ، بازار، لوہا مارکٹ سمیت چھوٹی بڑی دکانوں میں بجٹ تقریر دیکھتی گا وفا کی بجٹ اچھا تھا غریب کو ریلیف نہیں ملا تاجی برادری اور عام شہریوں کا ملا جھلا رد عمل میاں جمنسار کا مہنگائی کو نظر انداس کرنے کا شتوہ مجاہد مقصود بڑھ کا بجلی کی قیمتوں میں ریلیف نہ ملنے پر ناراض خالد فروز نے بجٹ کو ماضی کی نسبت بہتر قرار دے دیا اول پاکستان کلائکس انسوسییشن نے تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ مسترد کر دیا پنجاب کا بجٹ چودہ جون کو پیش کیا جائے گا تیاریاں زور و شور سے چاری پچاس عرب کا ٹیکس ریلیف ملنے کا انکان ترقیاتی وجٹ کا حجم پانچ سو ساٹھ عرب رکھنے کی منظوری سیمنٹ نمک و کوئلہ پر ریالیٹی پر ریلیف ملنے کا مانی لانڈرنگ کیس جہانگیر ترین کے خلاف شواہد نہیں ملے گرفتاری کی بھی کوئی ضرورت نہیں اپا یہ کا عدالت میں جواب جہانگیر ترین اور علی ترین نے درخواست زمانت واپس لے لی قانون کا سامنا کیا لاکھوں کاغذات جمع کرائے آخرے کار سرخ روح ہوا جہانگیر ترین کی سشن کوٹ کے باہر گفتگو جہانگیر ترین گروپ کا حکومت کی حمایت کا اعلان ہم خیال گروپ کے ساتھ اہم بیٹھک نمال لنگڑے آل اجمل چیمہ اسحاق خاکوانی نظیر چوہان شریف زوار وڑائج آن چودری خورم لگاری و سلمان نئیم ہی موجود تھے عدالتی کا روائی پر اظہارت میں نار سو عرب کا چینیس کنڈل ایف آئی اے نے اپنی ریپورٹ دی دی ہے اب ایف بی آر میدان میں آئے گا جہانگیر ترین شہباز شریف کی ملز کا ریکورڈ شانے گا سٹہ بازی میں ملاوث پڑے ملز مالکان کے کیش وائے ایک ہی ہونے کا انکشا گرمی بڑھ گئی بچوں کے امتحان ہو جائیں چودہ روز بعد سکول دوبارہ بند ہوں گے وزیر تعلیم اور راز براس کا اعلان پہلی تاعتمی امتحانات 18 سے 30 جن تک ہوں گے نیا تعلیمی سال یقم اگستے شروع ہوگا پنجاب حکومت کا فیصلہ بجلی کی غیر اعلان یا بندش شہریوں کی زندگیہ جیرن گلبرگ تری سیون اپ بھارٹک میں کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پنڈی سٹاپ کوٹ لکپت کے مکینوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج اچرا کے تاجوں کا صبر جواب دے گیا جماعت اسلامی کا وحدت روڈ پر مظاہرہ کرونا کے محلق وار تھمنے لگے چوبیس گھنٹوں میں پچاس ہی نئے کیسز ریپورٹ چار افراد جانسے کے تشویشناک مریضوں میں نمائع کمی سرکاری ہسپتالوں میں ونٹی لیٹرز پر ناسی مریض رہ گئے لاہور پولیس کے اٹھانوے حرکار تاہل کرونا کا شکار اکثریت ویکسینیشن نہ کرا سکی صحافی کالونی فیس ٹوپر حکومت کا لولی پاپ میڈیا پرسنس کا صبر جواب دے گیا صدر پریس کلپ کا ساتھ کے ہمراہ فردوس آشی کے وان کے سامنے احتجاج آئندہ سے پریس کلپ میں نیوز کانفرنس نہ کرنے دینے کا آلٹی میٹر وہ ابنے خصوصی پنجاب صحافیوں سے بیٹھ کر بات کرنے کی انتجا کرتی نہیں ٹرافک پولیس کا وانوے کے خلاف پرزی پر ایکشن انتیس ٹرائیوروں کی لائسنس مواطل اٹھتر گاڑیاں تھانو میں بند دو روز میں پونے چار ہزار گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے زرائی زمینوں پر ہاؤزنگ سکیمیں نہیں بنیں گی محکمہ بلدیات نے فیصلہ سنا دیا الڈی اے کو فاری طور پر زرائی زمینوں پر جاری ہاؤزنگ منصوبے روکنے کا حکم گرین ایڈیا میں قائم اناسی غیر قانونی سکیموں کے خلاف مقدمہ ترج طاقتور سوسائیٹی مالکان بھی شکنجے میں آ کر شہریوں کی جان بجانے والا ادارہ مالی مشکلات کا شکار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی چار سو پچانویں ایمبولنس ناکارہ ہونے کا انکشاف موٹر ویکل ایکزیمنر کی ریپورٹ میں ریسکیو سرویسز کی ایمبولنس انفیٹ قرار حکم نے نئی گاڑیوں کے لیے ایک ارب چوالیس کروڑ مانگ دے سرویسز ہسپتال کاملہ ڈیوٹی سے غائب ہو پیٹی کے دس میں سے نو پچی کاؤنٹر بند رہے شدید گرمی میں مریضوں کی طویل قطاری پردرگائنی بلوگ میدان جنگ بن گیا مریض کے چکپ پر ہسپتال ملازمین آپے سے باہر ہو گئے لاتو گھونسوں کی بارش شیشی تو ڈالے سکول ہیڈ ماسٹر کا اختیرات سے تجاوز تاخیر سے آنے والے طلبہ پر دروازے بند وائز ہائی سکول گلورک کے باہر طلبہ اور تین اساتذہ ایک گھنٹہ انتظار کے بعد مایوس واپس لوٹ کر سی ایو ایڈوکیشن کا واقعہ پر نوٹی سکول سربراہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کا روائی ہوتی بلدی آتی ہے دو ہزار انیس منسوخ کرو شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے سیکیفریز کی ہر طال کا چوتھا روز دفاتر کی طالع بندی پیدائش موت شادی و طلاق کی سیٹیفیکیٹس کا اجراح بن شہری خوار لارڈ میر لاہور مبشی جاوید کی ٹاؤن ہال آمد سٹاف ایمپلائیز یونین کے احتجاجی مظاہرے میں شیر کرتی صفائی کا نظام درہم برہم شہر ایک بار پھر کچھرا کنڈی بننے لگا سنباد چوک یتیم خانہ گلچن راوی سمین دیگر علاقوں میں کچھرا کی بھرمار شہدرہ چنگی مرسدو کے مقیم بھی پریشان الڈیبلی امسی کا عملہ کام سے جی چڑانے لگا سرکاری گاڑی میں کورا اٹھانے لگانے کی ویڈیو وارد تھانوں کی ارازی اپنے نام کرائیں کرائے کی مد میں سالانہ تیس کروڑ اوپے بچا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئے تھانوں کی تعمیر کا پیسلہ نوے تھانوں کی نشاندہ ہی ہو چکی تب صلات آئی جی کو بھیجوائے جائیں گی شکاری خود شکار بن گیا چالان کارٹنے والے کا اپنا چالان کٹ گیا سیپ سیٹی آثورنٹی کی ایچ آلانڈ وائس چوری ٹرافک وارڈر نومر کو تین لاکھ ستر ہزار روپے جرمانا عدم اداگی پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا سیٹیو نے دو ٹوک فیصلہ سناتیا اینامی سکیم کا لالج کسی کا بینک اکاؤنٹ خالی تو کسی کے موائل سے ہزار روپے کر امیر بننے کے چکر میں ہزار افراد لگ پتی سے کٹ پتی ہو کر سائبر کرائم برانچ نے ڈیجیٹل لٹیرو کے گیز چکنچان سخت کر دیا پلوٹ کے نام پر گیارہ ہزار شہریوں کو لوٹنے والا بڑا ملزیم نیپ میں پیش ایڈن ہاؤزنگ کے مالک ڈاکٹر امجد کا نو عرب کے کلیم کا اطراف نیپ کا تیرہ عرب کے بقایا جات پر اسرائر ڈاکٹر امجد کو متعدد شہریوں کو رقم واپسی کا دعویٰ نیپ حکام نے ریسید امام تھی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی میں مالی بے ساتھ گیا اور ایٹیم میں ریکارڈ قبضے میں لے لیا پانچ سال کا حساب کتاب ہوگا ٹی ٹی ایس ٹیچرز کو دی گئی پینشن کی بھی چھان کھٹک ہوگی شہر میں نوصر باز گروپ سرگرم دو گھروں کے باہر سے بجلی کے میٹر اڑا لے گئے نیو چبرچی پارک میں عمر اور سکلین کے میٹر اتارے واپسی کے لیے پندہ ہزار تاوان مانگ لیا ملزمان میٹر کی جگہ اپنا واتس ایپ نمبر چھوڑ گئے اطلاع ملنے پر قانون حرکت میں آ گیا اداکارہ میرہ کی والدہ کی پلازے پر قبضے کی کوشش ناکام پولیس نے ایم ایم آلم روڈ پر سے پانچ ملزمان کو گرفتار کر دیا اداکارہ کی سی سی پیو لاہور سے ملاقات قبضہ آبا گزار کرانے پر شکریہ آدھا کیا والٹر نیٹ پورٹ گرانے کے لیے آرڈیننس کے خلاف سمات ہائی کورٹ کا حکومت کو سیول ایوییشن سے مشابت کا حکم فیصلے کے لیے سات روز کی محلت آئندہ سمات 22 جون کو ہوگی دہی علاقوں میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاظ چیلنج لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار انیس کے تحت دہی علاقوں میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاظ کیسے ہو سکتا ہے جسٹریس شمس محمود مرزا کے ریمارکس ٹیکس کے نوٹس محتل پر اقین سے جواب طلب کر لیا پنجاب کوپریٹیو بورٹ پور لیکوڈیشن کی آراضی پر قبضے کے خلاف سمات آئی جی انام غنی سی سی پی اقلا محمود ڈوگر ہائی کورٹ پیش عدالت کا آئی جی کو آراضی با گزاری کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم گورنر پنجاب چہدری محمد سیور اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات گورنر پنجاب نے کہا وقت آ گیا ہے کہ دنیا آپ اسلامفوبیا کے خاتمے کے لیے عملی اقتامات کریں پنجاب کے بجٹ کی تیاریوں آپوزیشن لیڈر کا حکومت کو ٹپ ٹائم دینے کا فیصلہ حمزہ شہباز کے سیاسی رہنماوں سے رابطیں حکومتی کارکردگی بے نقاب کرنے کے لیے دس افراد کو ٹاسک کہتے ہیں حکومت نے تین سال میں سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں دیا شریف خاندان نے اداروں کو تباہ کیا محکمہ انٹی کرپشن کو پولیو زدہ بنا دیا اب ادارے آزادی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنے خصوصی فیدوساشی کیوان کہتی ہیں تین تالیس لیڈی ممبران سے کروڑوں مالیت کے سرکاری عراض ہی واقعصار کرانی آئی جی پنجاب کی زیر صدارت آر پی اوز کانفرنس مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بائیومیٹرک حاضری اور اے سی آرز کے ڈیجیٹل سسٹم کا سطح انعام گانی کہتے ہیں نئے سسٹم سے افسران پیشہ بارانہ امور کی مانیٹرنگ اور انجام دہی میں موابنہ حاصل کرسکتے ہیں پاکستان اٹومک انرجی کے ماہرین کی بڑی کامیابی اپنے ملک کا تیار کردہ بینٹی لیٹر جنہ ہسپتال کی آئی سی ایو میں نزد پروفیسر ڈاکٹر عشب زیا کی نکرانی میں کلینیکل ٹرائل مکمل عملے کو تعریفی اصناد دی گئیں پروفیسر ڈاکٹر زیا ڈاکٹر محمد افان بھی موجود تھے پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف بیزنس ایڈمنیسٹریشن کے تحت پہلی عالمی کانفرنس گوونر ہاؤس میں تقریب بیگم پروین سرور نے کہا خاتین تمام شعبوں میں ترقی کی صلاحیت وقتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کی درست رہنمائے کرنا ہوگی ڈی ایم جی گروپ کے افسران کا مقبرہ جہانگیر کا دورہ پروجیکٹ ڈائریکٹر مہتمہ آرکیولوجی محمد نایم کی موخریہ فن تعمیر اور تاریخ پر پریفنگ سیاحت کے فروغ کے لیے اٹھائے گے اختماع کا بھی بتایا یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں کنونشن سینئر سیاستدان چوہدری منظور ائر کومنٹور ریٹائرڈ خالد چشتی سید مضامل شاہ بلال احمد ایوان کی شرکت لیڈرشپ کے موضوع پر احسار خیال تعلیم کے فروغ اور ریسرچ کے مواقع کی دستیابی جی سی ایو کا جرمن یونیورسٹی سے معاہدہ طلبہ ساتھ ازاہ کورسز کے تباہدو سمیت سولہ نقاطی معاہدے پر دستخاب پروفیشنل گولفرز کا انتخاب کالیفائن ٹورنمنٹ کا نقاط ملک پھر سیکھ لیڈیو کی شرکت پچپن گولفرز کو کارچاری انٹرنیشنل مقابلوں میں تھی سار لے سکیں چوڑیا گھر کی سیر کو آئے تو مچھلی گھر کا چکر ضرور لکھا ہے خوبصورت اکویریم قابلے تھی دن تسامیہ نے رنگ بھرنگی مچھلیوں کو یکچا کر دیا موڈل ٹانگ گراؤنڈ میں کرکٹ کی بہار آگئی عوامی بیرنگ کورپیٹ لیگ راجہ صاحب نے اے سی ٹی 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 ٹکنالوجی کو ساتھ وقتوں سے دھول چھٹا دی اداکارہ منال خان کی منگنی کی ویڈیو اور تصاویر بارل منال نے پستہ رنگ کا روس کی جوڑا زیب تن کیا احسن موسی نے سفیز رنگ کے جوڑے کا سفید کور پہنا تھا منال خان نے جلد شادی کی بھی خبر چنا دی